ناظرین ویلکم بیک کی ہے وہ پی آئی اے کو پروفٹیبل بنانے کے لیے پی آئی اے کے خسارے کو کم کرنے کے لیے پی آئی اے کے حالات کو ٹرن آرون ٹرنے کے لیے کی گئی آخر حکومت کی سنسیریٹی پہ ہم کیوں شک کرتے ہیں کپٹن سوہیل بلوچ سا جناب دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پی آئی اے کی جو دھائی سال کا جو ٹائم گزرا ہے ہمارے ایمپلوئیز کا وہ گزرا ہے انڈر بینگ ہیریسٹ ویکٹمائیزڈ شوکاوز نوٹسیز وائیلیشنز بائی منیجمنٹ فلائیڈ دیوٹی ٹائم لیمیٹیشن کی وائیلیشنز کوٹ کیسیز دو ہدار پانچ سو کوٹ کیسیز ہیں بھی پی آئی اے کے گینسٹ ایمپلوئیز آر انڈی کوٹ ایسوسییشنز آر انڈی کوٹ یونینز انڈی کوٹ ہائی ہزار جی ہاں ٹھیک ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کیبن کرو کے ساتھ تو ایسا ٹریٹمنٹ ہے ہم پیسے دے رہے ہیں آپ کو پیسے دے رہے ہیں وہ جو پیچھے تین سو چار سو پیسنجرز بیٹھ رہے ہیں ان گریبوں کا کیا قصور ہے ان کو تو آپ زور دبردستی کر کے کرا لیتے ہیں فلائنگ ان کے ساتھ کیا قصور ہے کہ وہ اللہ نہ کرے ان کیس اف این ایمیجنسی اس کی کیا بجائے ہے کہ ایک ایسی ایرلائن جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پر پلین چار سو سے زیادہ کا ستاف ہے اور یہ دنیا میں ایریشو بہت زیادہ ہے کہ اس کو بریڈیش ایرلائن سے دیکھیں ایمیریٹ سے دیکھیں کسی دیکھیں تو ایک ایک جہاز کے اوپر آپ کا ستاف بہت زیادہ ہے تو پھر بیس بیس ٹھنٹے کام کرانے کی کیا بات بنتی ہے کیسے دیکھیں رائٹ جگہ پہ رائٹ ستافنگ نہیں ہے رائٹ لوگ نہیں ہے میرے حساب سے سفارشی بھرے ہوئے ہیں یہ ہے سحیل کی نہیں ہے یہ بالکل صحیح ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس چار سو لوگ ہیں بھی تو جو ہمارا سیلری کا جو بجٹ بنتا ہے وہ سکسین تو ایٹین پرسینٹ ہے ویرائز کہ جو باقی ایرلائنز ہیں ان کا جو بجٹ ہے وہ تھرٹی تو تھرٹی فائی پرسینٹ ہے سو بے میکس نوٹ ای دفرنس کے ہمارے پاس اگر ٹوینٹی تھاہودن ایمپلائیز بھی ہیں یا فور انڈڈ پر ایک راوٹ بھی ہیں تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جو ان کی پولیسیز تھی لیکن ہم نے جو ٹرپل سیون کی ڈیل کی تھی ایگزیم بینک اور بوئنگ کمپنی کے ساتھ ہم نے کیا ایک دفعہ بھی کوشش کی اپنا لون بھی سیوچر کرنے کی نوبیڈی ٹرائیڈ دیٹ کیا ہم نے ان کو ریکویس کی کہ جی آپ نے ہمیں ایگریمنٹ میں لکھ کے دیا تھا آپ ہمیں ڈائریک فلائٹ فرم پاکستانی سوائل ٹو امریکن سوائل ہمیں پرمیشن لکھے دیں بگر دیٹس وائی بھوٹ دی ٹرپل سیون ایک راوٹس وہ نوبیڈی ٹرائیڈ برٹس وائی بھوٹس کو ٹوکیو میں سلوٹس نہیں مل رہے تھے مارگریٹ تھچر ریکویسٹی دی پرائم منیسر آف ٹوکیو کہ برٹس وائی بھوٹس کو سلوٹس دیں اب بھی لیٹسٹ یہ ہوا ہے کہ دوبائی نے یو اے ان امریٹس نے مانگے تھے سلوٹس فور دیر ایرلائن وہ در چینیڈا کے انہوں نے شاید نہیں دیئے انہوں نے ان ریٹیلیشن کینیڈین ایمیگرنٹس پہ ویزے کی پنیلٹی امپوس کر دی ہے ون تھاوزن ڈالرز یا فائی ونڈڈ درمز یا ون تھاوزن وہ فیس لگا دی ہے میں چاہوں کہ سلوشن کی میں چاہوں کہ ہم ذرا اس میں سلوشن کی میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا کریں حکومت حکومت کیا کرے کیا مطالبہ آپ کے مان لے تاکہ یہ آپ لوگ یہ جو ڈیڈ لوگ ہے یہ تاطل ہے یہ ختم ہو اور یہ جو لوگ خراب ہو رہے ہیں اس میں اتنی ساری قویسٹنبل ڈیلز ہیں جو کہ ہوئی ہیں ابھی دھائی سال کے عرصے میں ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئن لی ایک کام کرجے میں ڈیلز کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اور اس کے بعد یہ آپ نے ٹرکیش کی ڈیل دیکھی ٹرکیش کی ڈیل سے آپ کو اندادہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو شرنک کرنے جا رہے ہیں پیسنجرز کی انکنوینینس ہوگی اپنی فلائٹ شوڑ کے سیم پروڈکٹ ہے ہماری ٹرپل سیون کی جو ہمارے پاس ہے سیم پروڈکٹ ہے سنگاپور کے پاس سیم پروڈکٹ ہے ایمیریٹس کے پاس they are using the same product ہمارے پائلٹس one third salary لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ اصل میں ائر بس خرید دی تھی اور ٹرپل سیون خرید لیا گیا یہ صحیح ہے جی it was like this بالکل یہ تھا لیکن چلیں ٹرپل سیون is the leading product of the world اس وقت لیکن ہم باقی لوگ اسی پروڈکٹ کو use کر کے پروڈکٹ میں جا رہے ہیں and we can't use that product because ہماری costing اتنی زیادہ ہے سیبر سسٹم لیا تھا عباسی صاحب نے ہم اس پر solution کیا ہے میں بتا رہا ہوں سر four dollar per boating دیتے ہیں two cents per boating دیا کرتے تھے ہم لوگ اور ہمارے پاس پاکستان کا سب سے بڑا computer network تھا ابھی اس وقت the new system ہے بل سب آپ describe کر رہے ہیں نا problem کو ہو گیا سر solution we should have a professional and a very اماندار honest man to lead this airline and trust me every employee will back that person یہ سب سے important چیز ہے بنیادی چیز یہ ہے جو ہے اس airline کو head کرے اب یہ ایک تاثر ہے پتہ نہیں صحیح ہے یہ غلط تاثر ہے کہ جب آپ chairman تھے تو آپ نے turn around کیا تھا پیہ یہ کو اپنے اس تجربے کو نہیں میں کوئی turn around claim نہیں کرتا اور captain صاحب نے ایک الزام لگا دیئے بیٹھے بیٹھے چار ڈالر پہ آگئے اور دو سینٹ پہ تھا یہ سر پانٹ ڈالر پہ آگئے تھے یہ تو بھی کم ہوا ہے چار ڈالر جی تو آپ جو میں نے کیا تھا وہ دیکھ لیں کیا ہوا تھا اس پہ دس investigation ہوئیں میں نے انیو investigate کیا اور آخر کار پی آئی اے نے آٹھ ملین ڈالر اس کمپنی کو دیئے اور پھر وہی agreement sign کیا میں کی terms پہ اور اس کے بعد کیا کیا کہ ایک کمپنی بنائی اس کو overlay بنایا اور وہ کمپنی آج پی اے سے اس پروگرام میں یہ کہتے رہے کہ پی آئی اے کیا حالات بڑے خراب ہیں اور سٹافنگ ہے لوگ سفارشوں سے ہیں corruption ہے بیمانی ہے اور یہ خطرے کی بات ہے اگر ایک organization میں اور سٹافنگ ہوگی ان کمپیٹن لوگوں کی ایک فوج آپ نے بھرتی کی ہوگی right man for the right job نہیں ہوگا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ truck نہیں ہے اس ڑک پہ چل رہے ہیں یہ جہاز ہیں جن میں تین تین سو چار چار سو لوگ passengers ہیں اللہ کی فضل و کرم سے پی آئی کی reputation آج بھی بڑی اچھی ہے in terms of you know in terms of flight safety بڑی اچھی لیکن اگر یہی حالات رہتے ہیں تو flight safety record بھی پی آئی کا خراب ہو سکتا ہے کیا میں غلط بلکل دیکھیں بات یہ ہے solution پی آئی کا مالک کون ہے پی آئی کا مالک عوام ہے پی آئی کا مالک پاکستان کے عوام ہے گورنمنٹہ پاکستان ہے عوام تو سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی تو کوئی پوچھ نہیں رہے اس آدمی کی وجہ سے جواب دے ہونا ہے ہم عوام ہیں ہم سڑکوں پہ جواب دے ہونا ہے کہ ہم نے کیا فیصلے کیے میرے دھائی سال اگر سے میں جواب دے ہوں آج بھی حاضر ہوں گیارہ سال بعد بھی اگر اس کے بعد جو صاحبان آئے وہ بھی ذرا آئیں انہوں نے کیا کیا اور اب انہوں نے solution دیا انہوں نے کہا جو سربراہ ہو اس ادارے کا جو ام ڈی ہو پی آئی اے کا وہ ایک competent honest professional ہو میں سمجھتا ہوں competency is the more better defined thing کہ competent ہونا چاہیے آپ کیا ہمیں solutions بتائیں آپ کی ذہن میں حکومت کا آپ کیا پرسپیکٹ ٹائسز تو کھڑا ہو گیا مجھے حکومت کا نہیں پتا لیکن میں چونکہ labor کی طرف سے ہوں trade union کی جانب سے ہوں میں دو چیز پہلے تو مجھے افسوس ہے یہ جو میرے دوست بے شک ایر لیگ سے ہوں یا ورکر سائٹ سے کہ انہوں نے اس جو جب یہ جا رہے تھے اس میں تو انہوں نے کوئی کوئی معاشی demands نہیں رکھی یہ مجھے نہیں اچھی بات نہیں آپ کے لحاظ سے تو اچھی ہے نہیں سر نہیں ہمارے لحاظ سے بھی اچھی نہیں ہے یہ آپ اس کو درمویسٹ کر رہے ہیں میں درمویسٹ ہی کر رہا یہ آپ کی ان باتوں سے ہمارے ایمڈی کو نکال ایک تو یہ اب پیپرس پارٹی نے ان سے پوچھیں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ایمپلائیز کو کانٹریکٹ والوں کو کنفارم نہیں کیا ہمارے لوگ تو برتی نہیں کیا ہوئے تھے وہ پیپرس پارٹی کے تو برتی نہیں کیا ہوئے تھے ڈیلی ویجرز کو کنفارم کیا ہے باقی جگہوں پہ کیا ہے پیپرس پارٹی کی تو ہمیشہ پولیسی پرو لیبر رہی ہے کبھی نہیں رہا اب میرا سوال یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اس کے اندر ایشیوز کچھ ورکس کے بھی ڈال لیا جاتے فس کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرراغٹ پرائم میسٹر کا ہے ان کو رکھیں ان کو نکال لیں ان کو چھٹی پہ بھیجیں کوئی کمیٹی بنا دیں اگر یہ جو الزامات لگا رہے ہیں کسی ایک آدمی نے یہ بھی سلوشن دی کہ اس پہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جو ڈیفرنٹ پارٹی سے لوگوں کو لے کر وہ دیکھ کر جو رپورٹ دے دی رہے ہو چلو یہ کمیٹی چلو نہیں نہیں یہ ایک ہے پی آئی اے پہ سپیسیفک کمیٹی بنا دے اب اس کرائیسس سے نکلنا بھی ہے لیکن میرا ایشیو یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو پی آئی اے کے عام ایمپلائی کو کیا ملے گا that is the issue that is my problem سبون تو ملے گا آپ آخری ملے گا this is the last minute اب میں آخر میں اس سے پتنا کہنا چاہتا تو کہ یہ لڑائی دونوں کپتان میں یہ گزارس کروں کہ آپ فضا سبانہ زمین کے لطاہ ہیں لوگوں کو اس کرائیسس سے اسکیوز میں سو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے سٹیل مل کے چیرمن کے بارے میں صرف ٹی وی پہ آیا کہ اس نے کرپشن کیا ہے آپ اس کو نکال دیا دیکھیں کیسی کے ورکرس تین دن باہر بیٹھے رہے آپ نے فل فور جا کے اگریمنٹ کیا یہاں جو ہے پورا پاکستان جو ہے پیالائز ہے انٹرنیشنلی پاکستانی جو رہتے ہیں باہر وہ پیالائز ہیں تمام نظام درم بھرم ہے آپ کے کان میں جونی دینگ رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایسا آدمی ایم ڈی ہے جو کراپٹ آدمی ہے میں آپ پتہ نہیں میں آپ کو مطلب ہے ایم ڈی کا کچھ سپرچمن ہے نہیں اس لیے چلیں مطلب ہے ایلیگیشن ہے آپ کی میں ایڈیگیشن نہیں ہے میں ایڈیگیشن نہیں لگا رہا ہوں میں آپ بڑے آپ سے ثبوت تو نہیں ہے ثبوت لے کر آئے ہوں میں ایفی آن پر سیدھا میرا مطلب آپ کا الزام چلیں آگی تک دیکھیں سر بات یہ نہیں ہے تو وہ نے ایک مہادہ کیا فیول کارپنی سے ٹھیک ہے نا ہنڈڈ ڈالرز پر بیرل ٹھیک ہے وہ فیول پرائز جو ہے ٹوٹنے نائن ڈالرز پر آجا وقت بلکل ہی وقت بلکل ختم ہو گیا ہے شمیر کول صاحب آپ کا سوہیل بلوت صاحب آپ کا باسی صاحب آپ کا اور چوہزی بنزور صاحب ہم اس ٹوڈیو میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ ناظرین مجھے پورا یقین ہے کہ حکومت اس کو بہت سیریسلی لے رہی ہے میری اطلاع یہ ہے کہ فیصل رزا آبدی صاحب جو پریزیڈنٹ کے محتمد خاص ہیں وہ اس وقت اسلامباد کے ائرپورٹ کے اوپر اس کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے کیونکہ کرائیسس بہت بڑا ہے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل تمام مومنٹ پاکستان کی رکھ دیئی ہے حکومت یقینی طور پر اگلے چوبیس ہنٹے میں لگتا ہے اس کرائیسس کا کوئی حل نکالے گی لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ پی آئی اے کے پائلٹس اور ان کے ورکرز کے اندر اور سٹاف میں جو حیجان ہے اس حیجان کا حل نکلے پی آئی اے کو ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے پی آئی اے کی پوری انتظامی اس کے پورے انتظامی ڈھانچے کو دیکھنے کی اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے جب تک اس کا حل نہیں نکلے گا تب تک کہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا اور ہم بہت بڑے خطرے سے دوچار رہیں گے بہت شکریہ